لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی آگے اس نے کچھ اور بھی ساتھ لکھا ہے یہ پروجیکشن کیا ہے زمین کے اوپر اے بی سائٹ پڑی ہوئی ہے اس کا جو نیچے سایہ بن رہا ہے زمین پر وہ سایہ دراصل پروجیکشن کہلاتا ہے ریکٹنگل کیسے بنے گی یہ ہو گئی اے ڈی اس کی بریڈت اور یہ ہو گئی لینڈ طرح سے اگر ڈرا کر دیں تو یہ ہمارے پاس ریکٹنگل کمپلیٹ ہو گئی تو یہ سارا کچھ ہم نے پروف کرنا ہے ایتھا گورس تھیورم لگانا ہے اتنا سا یہ تھیورم ہے اب اس کو گور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ٹیند کی میت کا چپٹر نمبر ایٹ اور اس کا پہلا تھیورم آج کریں گے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح آپ نائنت کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کے بعد تھیورم میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فگر ڈرا کرنا تو ہم اس کی پہلے فگر ڈرا کرتے ہیں اس کے بعد اس کے جو ریمیننگ ہیڈنگز ہیں گیو وان ٹو پروو اور پروف وغیرہ وہ بعد میں کریں گے اس تھیورم کی جو سٹیٹمنٹ ہے تھوڑی لیندھ ہی بھی ہے اور تھوڑا اس کو سمجھنا مشکل بھی ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم اس سٹیٹمنٹ کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور فگر بھی ڈرا کرتے جاتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان این اوبٹیوز اینگلڈ ٹرائینگل تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فگر ڈرا کرنی ہے ایک ٹرائینگل کی اور وہ ٹرائینگل اوبٹیوز اینگلڈ ہونی چاہیے یعنی ایسی ٹرائینگل جس میں ایک اینگل نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہو تو پہلے ہم یہ ٹرائینگل ٹرائینگل کر لیتے ہیں پھر آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ کا بقیہ ایسی ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ ایک اوبٹیوز اینگلڈ ٹرائینگل ہے جس میں یہ والا اینگل نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہے یعنی اوبٹیوز اینگل ہے اس ٹرائینگل کا ہم نام رکھ دیتے ہیں اے بی سی اچھا اس میں جو پوائنٹ اے پر اینگل بن رہا ہے یہ اوبٹیوز اینگل ہے یعنی مور دن نائنٹی ڈگری ہے اور پوائنٹ اے کے سامنے والی جو سائیڈ ہے بی سی اس کو اگر ہم ڈنوٹ کر دیں سمال اے سے اسی طرح سے جو بی ورٹیکس ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ اے سی ہے اور اس کی لیندھ کو ہم ڈنوٹ کر دیتے ہیں سمال بی سے سمیلرلی جو تھرڈ پوائنٹ ہے سی اس کے اپوزٹ سائیڈ ہے اے بی اس کو ڈنوٹ کرتے ہیں سمال سی سے یعنی ان کی جب ہم لیندھ سے لیں گے تو ان کی میئرمنٹ اس طرح سے اے بی اور سی رکھیں گے تو یہ تو ہو گئی ہماری ٹرائینگل جس میں ایک اینگل مور دن نائنٹی کا ہے اور یہ اس کے سامنے والی اپوزٹ سائیڈ ہے اب آگے وہ سٹیٹ ویڈ میں کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک دو مشکل چیزیں ہیں ایک تو پروجیکشن ہے اور دوسرا وہ ریکٹینگل کی وضاحت ہے پہلے اس سٹیٹمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو سالو کریں گے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دی اسکوائر آف دی سائیڈ اپوزٹ ٹو دی اپٹیوز اینگل اسکوائر لینا ہے کس سائیڈ کا جو اپٹیوز اینگل کے اپوزٹ ہے اس ٹرائنگل میں اپٹیوز اینگل ہے پوائنٹ یہ والا یعنی یہ والا اینگل جو ہے وہ اپٹیوز اینگل ہے اور اس کے اپوزٹ جو سائیڈ ہے وہ ہے بی سی تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپوزٹ سائیڈ بی سی ہے اس کا لیں اسکوائر تو یہ ہم نے لے لیا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ دی سکوائر آف دی سائیڈ اپوزٹ تو دی اپٹیوز اینگل is ایکوال ٹو یہ سکوائر جو ہے یہ ایکوال ہے کس کے ایکوال ہے سم آف دی سکوائر سم کرنا ہے سکوائر کو اور سکوائر کس کے ہیں ان سائیڈ ان سائیڈوں کے کنٹیننگ دی اپٹیوز اینگل یعنی وہ دو سائیڈ ہیں جن سے اپٹیوز اینگل بن رہا ہے اپٹیوز اینگل پوائنٹ اے پر بن رہا ہے تو اس کا ایک آرم اے سی ہے اور دوسرا آرم اے بی ہے ان دونوں سائیڈوں کے سکوائر کو سم کریں یعنی ایڈ کریں تو اس سائیڈ کا سکوائر لے لیتے ہیں اے سی اور اس میں ایڈ کریں دوسری سائیڈ اے بی یعنی سکوائر آف اے سی پلس سکوائر آف اے بی ان دونوں سائیڈوں کے سکوائر کے سم کے ایک ایک ول ہے اس سائیڈ بی سی کا سکوائر لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی آگے اس نے کچھ اور بھی ساتھ لکھائے کہ is equal to the sum of the سکوائر on the sides containing the obtuse angle یعنی obtuse angle بنانے والی جو دو سائیڈیں ہیں ان کے سکوائر کو ایڈ کریں together with twice the rectangle یعنی اس میں مزید ایڈ کرنا ہے rectangle کا double اب rectangle کونسی ہے contained by one of the sides یعنی اس میں مزید ہم نے add کرنا ہے ایک rectangle کا twice یعنی rectangle کو double کر کے اور اس rectangle ہمیں نہیں پتہ کونسی ہے پہلے rectangle دیکھ رہے تھے ہیں کہ rectangle contained by one of the sides یعنی ان دو سائیڈوں میں سے ایک سائیڈ پر مشتمل ہو وہ rectangle اور جو دوسری ہے and the projection on it of the other اور دوسری سائیڈ کی اس سائیڈ کے اوپر projection ہو تو ایک نیا لفظ آگیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر triangle کی دو سائیڈوں کو سمجھیں گے اور پھر triangle کا جو area ہے اس کو یہاں پر add کرنا ہے اور وہ بھی twice کر کے یعنی double کر کے تو rectangle کی جو ایک side ہے وہ تو ہے one of the sides یعنی ان دو سائیڈوں میں سے ایک side let's say وہ side ہم b a b لے لیتے ہیں تو a b لے لیں تو یہ جو ہے ایک side بن جائے گی rectangle کی اب دوسری side جو rectangle کی ہے وہ projection on it of the other یعنی اس side کے اوپر دوسری side کا projection میں اس angle کو دوبارہ draw کر رہا ہوں کہ let's say کچھ اس طرح سے ہے ہمارا obtuse angle یہ پوائنٹ a ہے یہ پوائنٹ b ہے اور یہ ہے پوائنٹ c اب اس figure کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں کہ projection کیا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ side b a b ہے یہ زمین کے parallel ہے base line ہے تو base زمین کے parallel ہوتی ہے تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے یعنی ارث کے اوپر یہ side پڑی ہوئی ہے یعنی یہ ساری ہماری ارث ہے اور ارث کے اوپر یعنی زمین کے اوپر a b side پڑی ہوئی ہے اور دوسری side a c وہ اس طرح سے زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے اب فرض کریں کہ سورج جو ہے وہ اس point c کے پلکل سر پر ہے یعنی یہاں پر سورج ہے جو چمک رہا ہے اور اس سورج کی روشنی اس a c پر پڑ رہی ہے اور اس کا نیچے سایہ بن رہا ہے زمین پر وہ سایہ دراصل projection کہلاتا ہے یعنی projection دراصل سایہ ہوتا ہے یہ shadow ہوتا ہے اب اگر سورج سے کوئی کرن c کے اوپر آئے یعنی اس طرح سے سورج کی جو روشنی آئے جو c کے او بالکل قریب سے یہاں سے گزرتے ہوئے نیچے زمین پر پڑے تو وہ یہاں پر زمین پر رائٹ انگل بنائے گی یا نائنٹی ڈگری کا انگل بنائے گی یعنی یہ سورج کی روشنی زمین پر 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 پنٹی کولر آ رہی ہے اب اس طرف جتنی بھی روشنی سورج کی آئے گی اس c پر پڑے گی اور نیچے اس کا سایہ بن جائے گا اور c کا جو سایہ بنے گا وہ پوائنٹ a سے لے کر یہ تک ہو گا اگر ہم اس پوائنٹ کو d کا نام دے دیں تو یہ a d جو ہے یہ اس a c line کا یا a c side کا نیچے سایہ بن جائے گا جو کہ دراصل projection کہلاتا ہے a c کی اس side a b کے اوپر کیونکہ a b کے اوپر بالکل آ رہا ہے سایہ تو یہ جو a c کی projection ہے a b پر وہ یہاں پر a d ہے تو اس projection کو ہم در figure میں بھی draw کرتے ہیں اس کے لئے ایک تو perpendicular draw کرنا ہے c سے نیچے اور دوسرا یہ a b line ہے اس کو a سے آگے point d تک extend کرنا ہے a b کو a سے آگے extend کر دیں اور c سے اس کے اوپر perpendicular drop کریں یہ جو point d آ رہا ہے یہ 90 ڈگری کا یہاں پر angle پان رہا ہے c d ab perpendicular ہے اور a d والا portion ہے ab extend کیا گیا d تک to a d والی حصہ بن ہے یہ ہمارا اس کو projection کہیں gے a c ka a b کے اوپر اگر ہم a سے d تک جو یہ نئی line بنی ہے جو projection بن ہے اس کو denote کر دیں سمال x سے اور جو c d perpendicular ہے اس کو denote کر لیتے ہیں h سے تو یہ line کی length h ہو جائے گی اور a d is equal to x ہے تو یہ تو بات ہوگئی projection کی اب چلتے ہیں دوبارہ rectangle کی طرف تو rectangle کیسے بنے گی وہ کہہ رہا ہے کہ rectangle contained by one of the sides triangle کی جو دو side ہے تھی obtuse angle والی ان میں سے ایک تو پوری side لے لیں rectangle کے لیے تو وہ side ہم لے لیتے ہیں b a a b یہ میں لے ہوئی ہے a b ایک تو side ہے اور جو دوسری side ہے وہ projection ہے and the projection on it of the other دوسری side کی projection ہے وہ ہمارے پاس دراصل rectangle کی دوسری side ہے اب rectangle کی دو side ہوتی ہیں ایک length ہوتی ہے اور دوسری breadth ہوتی ہے اور ان دونوں میں 90 کا angle ہوتا ہے تو دوسری AD والی side ہے یہ rectangle کی دوسری side یا breadth سمجھ لیں تو یہ ہو گئی AD اس کی breadth اور یہ ہو گئی length اور اس طرح سے اگر draw کر دیں تو یہ ہمارے پاس rectangle complete ہو گئی تو twice the rectangle سے مراجی ہے کہ یہ جو rectangle ہے اس کا area ہوگا length multiply by breadth یعنی AB multiply by AD یہ ہوگا AB multiply by AD اور اس کا بھی twice add کرنا ہے اس کو double کر کے یہ چیز دراصل ہم نے add کرنی ہے یہاں پر تیسری جو یہاں پر term ہماری بنے گی تو جس طرح اس نے کہا ہے کہ the square of the side opposite to the obtuse angle obtuse angle opposite side bc ہے اور اس کا square is equal to equal ہے کس sum of the squares on the sides دو side یں جو ہیں triangle کی یا obtuse angle کے دونوں arms ہیں ان sides کا square یعنی ac square plus ab square together with twice the rectangle اس کے ساتھ پھر مزید add کرنا ہے rectangle کا twice جو کہ یہ ہم نے find out کیا ہے تو یہاں مزید اس میں add کرنا ہے two times ab into ad تو یہ سارا کچھ ہم نے proof کرنا ہے اور جو چیز proof کرنی پڑے وہ لکھی جاتی ہے two proof میں یعنی یہ سب کچھ ہم نے لکھنا ہے two proof میں اور اس کے علاوہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سارے لکھنی ہیں given میں تو آئیے اب اس کو start کرتے ہیں given سے پہلی heading لگائیں گے given کی اور اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ abc ایک obtuse angle triangle ہے تو لکھتے ہیں in triangle abc یعنی ایک triangle ہے abc اور جس میں point a والا angle اس angle اگر ہم نام رکھیں گے وہ نام بنے گا b a c اس میں angle b a c وہ obtuse angle ہے is an obtuse angle angle پھر پھر ہم نے c point سے perpendicular draw کیا تھا a b پر تو یہ چیز لکھ دیں یہاں پر draw c d perpendicular over b a produced used یعنی b a کو point a سے آگے produce کیا d تک اور اس کے اوپر c d perpendicular draw کر دیا ہے اس طرح سے a d جو ہے وہ side a c کی a b کے اوپر projection بن گئی ہے so a d is projection of a c on b a produced یعنی b a کو a سے آگے produce کیا تو a d جو ہے وہ a c کی پھر b a کے اوپر projection بن گئی اس کے بعد ہم نے triangle کی تینوں سائیڈ ہیں اور یہ پر perpendicular والی سائیڈ ہے اور projection والی سائیڈ ہے ان سب کو مخصوص نام دی ہیں ان کی length کو تو وہ لکھ لیتے ہیں take measurement bc is equal to a measurement ac is equal to b measurement جو تیسری سائیڈ تھی a b it it is equal to c اور phir c d کو h اور a d کو x کیا تھا to ane measurement a d is equal to x and measurement c d is equal to h یعنی سیڈی والی سائیڈ جو ہے وہ ایچ کے ایکوال ہے اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ پہ آتے ہیں ٹو پروو ٹو پروو میں وہ ساری بات لکھ دینی ہے جو اس قومے سے آگے ہے یعنی سکوائرز آف تی سائیڈ اپوزٹ ٹو دی اپٹیوز اینگل اپٹیوز اینگل کے اپوزٹ سائیڈ ہے بی سی تو بی سی کا سکوائر یہ ایکوال ہے سم آف دی سکوائرز آف دی ادھر ٹو سائیڈ یعنی اے سی کا جو سکوائر ہے ٹرائنگل کی یہ والی سائیڈ اے سی ہے اس کا سکوائر اس میں ایڈ کر دیں اس سائیڈ کا سکوائر یعنی اے بی کا سکوائر اور ٹو گیدر ویڈ ٹوائس دی ریکٹینگل یعنی ٹو ٹائمز ریکٹینگل جو بن رہی تھی ایک سائیڈ ہم نے لی تھی اے بی یعنی میئرمنٹ اے بی انٹو میئرمنٹ اے ڈی یعنی دوسری سائیڈ کا اس کے اوپر جو پروجیکشن تھا اے ڈی ان کا پروڈکٹ لے کر اس کو ڈبل کر کے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے تو یہ سارا سم ایکوال ہوگا بی سی کے اسکوائر کے یہ چیز ہم نے پروف کر کے دینی ہے اس ٹو پروف کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بی سی ایکوال ٹو اے ہے تو یہ ہو جائے گا اے اسکوائر دس ایکوال ٹو اے سی بی سکوائر پلس اے بی ہے سی سکوائر پلس ٹو ٹائمز اے بی اے بی ہے سی اور اے ڈی ہے ایکس تو ٹو سی ایکس اے اسکوائر is equal to بی سکوائر پلس سی سکوائر پلس ٹو سی ایکس تو یہ ہمارا ultimate goal ہے یا ultimate answer ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اب ہم اس کو پروف کرتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے پروف اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک statement اور دوسرا portion ہوتا ہے reasons اس figure کو غور سے دیکھیں تو اس میں دو ٹرائنگل کلیرلی نظر آ رہی ہیں ایک تو ہماری main obtuse angle triangle ہے a b c اور ایک اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی triangle ہے a d c یا اس کو ہم c d a بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو c d e triangle ہے اس میں ایک angle right ہے 90 degree کا ہے اس triangle کو ہم کہیں گے کہ یہ right angled triangle ہے اور جو right angle triangle ہوتی ہے اس میں pathagoras theorem کام کرتا ہے یعنی pathagoras theorem implement ہوتا ہے right angled triangle پہ اس پہ ہم pathagoras theorem لگا سکتے ہیں تو اس triangle پہ pathagoras theorem لگائیں گے اس کے بعد دوسری جو right angle triangle اس میں ہے یعنی اگر اس میں AC والی side کو ignore کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر triangle بن جائے c db یہ بڑی سی triangle جو ہے اور یہ بھی right angle triangle ہوگی چونکہ اس میں بھی 90 degree کا angle موجود ہے تو پھر اس بڑی triangle پر pathagoras theorem لگانا ہے اتنا سا theorem ہے یعنی اس کے proof میں ہم نے two times صرف pathagoras theorem ہی استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم اس small triangle کو لیتے ہیں in triangle c d a یعنی یہ والی چھوٹی z triangle اس میں جو point d پر بننے والا angle ہے یہ right angle ہے یا 90 degree کا angle ہے تو اس کا نام بھی c d یہ رکھ لیں چونکہ point d پر یہ angle بن رہا ہے تو d کو درمیان میں رکھیں گے نام لکھتے ہوئے تو measurement angle c d a is equal to 90 degree یعنی اس angle کی measurement 90 degree ہے اور یہ کیوں 90 degree ہے reason دینی ہے اس کے reason یہ ہے c d جو ہے وہ b a پر perpendicular ہے c d والی لائن اس لائن پر چونکہ perpendicular ہے اور یہ کام ہم نے given میں کیا ہوا ہے تو اس کی reason صرف given لکھ دیں اب یہ prove ہو گیا کہ c d a right angle triangle ہے جو قسم ایک angle 90 degree کا ہے تو right angle triangle میں پیتھا گورس theorem کے مطابق جو hypotenuse کا سکوائر ہے یعنی right angle کے سامنے والی side hypotenuse ہوتی ہے ac یا اس کو ہم نے b کا نام دیا ہو ہے تو b اس میں hypotenuse ہے hypotenuse کا جو سکوائر ہے یعنی b سکوائر یہ equal ہوتا ہے perpendicular سکوائر یعنی h سکوائر اور plus base سکوائر تو اس کا base x بنے اب reason اس کی کیا ہوگی pathagoras theorem کی مدد سے یہ answer نکالا ہے تو reason میں لکھتے pathagoras theorem اور اس کو کر دیں number one اب اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں اب لیتے ہیں دوسری triangle کو دوسری right angled triangle کو اب ہم اس کا نام لکھتے ہیں in triangle c d b c d b جس بڑی سی triangle ہے اس میں بھی point d والا angle 90 degree کا ہے تو ہم لکھیں گے measurement angle c d b is equal to 90 degree اور reason اس کی بھی given ہوگی کیونکہ given میں ہم نے c d کو b a پر perpendicular draw کیا تھا تو لازمی بات ہے پھر یہ angle 90 degree کا ہوگا اب اس بڑی triangle میں پیتھ لازم استعمال کریں تو right angle d کے سامنے یہ والی سائیڈ ہے a والی سائیڈ یعنی bc ہے تو hypotenuse بنے گا bc اس کا square equal ہوگا perpendicular square perpendicular اس میں c d آئے گا اور plus base square تو base اس triangle ہوگا d سے لے کر b تک یعنی b d یہ پوری line ہے یہ اس کی base ہوگی plus b d square اور reason میں کیا لکھیں گے pathagoras theorem اس کی reason بھی pathagoras theorem اب اس میں یہ base line ہے b d یہ در اصل a b اور a d کا sum ہے یعنی یہ والا portion a d ہے یہ والا portion a b ہے اور دونوں کو ملائیں تو پھر b d بنتا ہے یہ جو b d ہے یہ دراصل equal ہے a d plus b c تو ہم ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ b c square دراصل equal ہے c d square plus b d جو ہے اس کے دو ہی سے کر دیتے ہیں ایک a d اور ایک a b یعنی a d plus a b اور b d کا square تھا تو اس کا بھی square ہو جائے گا اور reason میں لکھ دیں کہ b d دراصل equal ہے a d plus a b کے چونکہ یہ تمام side ہیں تو ان کے اوپر side کی سمبل بھی ڈالنی ہے اب ہم نے let کیا ہوا ہے کی جو b c ہے یہ equal ہے a k تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a square اور this is equal to c d square c d ہے h k تو یہاں پر h square آ جائے گا اور plus bracket میں ہے a d a d جو ہے وہ ہے x کے equal یعنی a d is equal to x ہے تو یہاں پر x اور plus a b ہے c whole square بنے گا یعنی یہ جو دو terms ہیں a d plus a b ان کی values آ جائیں گی x plus c اور اس کے اوپر square اب a plus b whole square والے فارمورے کی مدد سے اس کو open کر لیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس a square is equal to h square اور plus a plus b whole square this is equal to a square plus b square plus 2 a b یعنی x square بنے گا plus c square ہوگا اور plus 2 c x یعنی 2 c x اس کو فارمولے کی مدد سے ہم نے solve کیا ہے یہ کر دیں number 2 اب number 1 اور number 2 کو غور سے دیکھیں number 1 میں b square equal h square plus x square کے اس statement میں جہاں پر h square plus x square رکھا ہوا ہے یعنی یہ جو دو terms ہیں ان کی یہ پر ان کی یہ والی value put دیں b square چونکہ h square plus x square equal ہے b square کے تو یہ بھی h square plus x square ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا دراصل equal ہے b square کے اس کی جگہ پہ ہم b square لکھ دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا a square is equal to h square plus x square which is equal to b square اور plus c square اور plus 2 c x اور اس کی reason میں لکھیں گے کہ using 1 and 2 1 اور 2 کی رو سے اب اس کو غور سے دیکھیں تو یہی مارا two proof تھا یعنی ہم نے یہی چیز proof کرنا تھی a square is equal to b square plus c square plus 2 c x اور اس تک ہم پہنچ چکے ہیں مزید اگر اس کو اس فارمیٹ میں لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں کہ a square دراصل bc کا square bc square is equal to b square یعنی ac square plus c square ہے a b کا square اور plus 2 times c x measurement a b into measurement a d جب two proof تک پہنچ جائیں تو ہمارا جو theorem ہے وہ complete ہو جاتا ہے یعنی two proof بھی دراصل answer ہوتا ہے جو اب ہم نے نکال لیا ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا theorem یہ unit number 8 کا پہلا theorem ہے کوشش تو میں نے کی ہے کہ اچھ طریقے سے آپ کو سمجھ آجائے انشاءاللہ next time ایک اور theorem کے ساتھ حاضر ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ